ہلو فرین ڈا گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سوگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سوگت کرتا ہوں جیسا میں نے اس سے پہلے جو ویڈیو میں میں نے بتایا کہ آپ انگل فیکٹر کو یوز کر کے آپ سلنگ کا کاپاسٹی نکال سکتے ہیں سلنگ کا ٹینشن آپ نکال سکتے ہیں کہ اس سلنگ پر کتنا لوڈ پڑ رہا ہے اور جو میں سیکنڈ ویڈیو جو سیکنڈ پارٹ میں جو بنا رہا ہوں اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اگر آپ کے پاس آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ میرے میٹریل کا میرے سلنگ کا کیا انگل بن رہا ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا تو ہمارے پاس ایک فارمولا اور ہے تو آپ اس میں اس طریقے سے نکال سکتے ہیں تو وہ فارمولا یہ ہے ڈیوائید دہ سلنگ لیندھ بائی دہ ہائیڈ ہائیڈ فروم دہ لوڈ تو دہ ہوک مینس آپ کو سلنگ کا جو لیندھ ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ کو جو وارٹیکل جو ڈسٹینس ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے اگر آپ وارٹیکل ڈسٹنس آپ کو یہ چیز نہیں پتا ہے لیکن آپ کو ہوگ کا پوائنٹ معلوم ہے کی ہوگ کا کتنا ڈسٹنس ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں یہ چیز پیکٹ کریں ڈسٹنس آپ نگوید ڈسٹنس آپ اٹھاستے ا utensدkt کسیل فالتواز بڈسٹنس اٹھنس اپنی طوالی ڈسٹنس آپ جاید ڈسٹنس آپ جاید ڈسٹنس سکتر اس تحرم لگتا حواتا ڈسٹنس آپ دچگیوهی سکتر اٹھنس 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 راید ڈسٹنس آپ جاید موسیقی 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 ہے کلکولیشن میں تو سب سے پہلا جو ہم کلکولیشن لیں گے جو فارمولا نمبر ون جیسا سیلنگ کا جو ٹینشن ہم کس طریقے سے نکالیں گے فر اگزامپل ایل اور ڈیوائیڈ ہائٹ اگر آپ کا جو لیندھ ہے سب سے پہلے ہم کو لیندھ لینا ہے لیند ڈیوائیڈ اور ہائٹ اور ہاف ویٹ جو بھی میٹریل کا ویٹ ہے جسے پانسٹن ہے تو میں ڈھائٹن لوں گا اگر میرے پاس دسٹن کا کوئی میٹریل ہے تو میں اس کو پانسٹن لوں گا تو اس طریقے سے ہم اس کا کلکولیٹ کریں گے سیکنڈ چیز فارمولا نمبر ٹو پر آتے ہیں سیکنڈ چیز جو ہم میں آپ کو میں بتاؤں گا فارمولا نمبر ٹو فارمولا نمبر ٹو کیا ہے ایل ایچ مطلب بیس میٹر آپ کا جو سیلنگ لیندھ ہو گیا اس کو ہم ڈیوائیڈ کریں گے ڈیوائیڈ جو ہم وارٹیکل جو ڈسٹنس ہم دس میٹر اس کو رکھتے ہیں بیس میٹر سیلنگ کا جو لیند تھا اس کو رکھے اس کو ڈیوائیڈ کیے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد جو وارٹیکل جو ڈسٹنس میں جو بتا رہا ہو وہ آپ کا دس میٹر ہے تو انسر جو آپ کا آگیا ٹو فر اگزامپل آپ کلکولیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد فارمولا نمبر ٹھری پر آتے ہیں جو آپ کا جو انسر آیا ہوا ہے جو ٹو آیا ہوا ہے اس کو ہم ملٹیپلائ کریں گے ہاف لوڈ سے جو آپ کا دس ڈسٹنس کا کوئی میٹریل ہے تو ہم اس کو ہاف لوڈ سے اس کا کلکولیٹ کر سکتے ہیں تو جب ہم ہاف لوڈ سے اس کا کلکولیٹ کریں گے تو یہ دس ٹنس ایک سیلنگ پر آ رہا ہے تو یہ کس طریقے سے یہ آپ کو پتا چل گیا جب آپ کو یہ پتا چل گیا کہ میرے سیلنگ پر دس ٹنس کا کپا سیلنگ آ رہا ہے تو آپ کو سیلنگ کی جو کپاسٹی ہے اس کو بڑھانا چاہیے جیسے اگر آپ کے پاس دسٹنگ کا کوئی کپاسٹی کا سیلنگ کا اگر آپ کو معلوم پڑ گیا کہ میرے سیلنگ پر اتنا دسٹنگ سے ٹینشن آ رہا ہے کپاسٹی آ رہا ہے تو آپ کو فٹ سے سیلنگ کو چینج کر دینا چاہیے اور بھی جو زیادہ کپاسٹی کا جو سیلنگس ہے آپ کے پاس اس کو یوز کرنا چاہیے تو آئی ہاپ کی اس ویڈیو میں آپ نے بہت سیکھا اور آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر سکتے ہیں اور پھر ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں آن نیسٹ ٹوپک پر